السلام علیکم میں ہوں سر احسن عبداللہ بٹیل سیکنڈیر میتمیٹکس چپٹر سکس انٹیگریشن ایکسسائز سکس پوائنٹ سیون بڑھا رہا تھا اسی کو کنٹیو کرونا پائی پارٹس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ سوال میں اگر ایلین نظر آ جائے تو نہ آؤ دیکھو نہ تاؤ دیکھو اور اس کو یوں سپوز کرلو لیکن اگر سوال میں ایلین نہ نظر آئے تو انورس ٹیگنومیٹرک فنکشن کو دھنڈو اور اس کو یوں سپوز کرلو تو ٹین انورس ہمیں نظر آ گیا ہے ٹین انورس کو ہم نے یوں سپوز کرلیا جو بج گیا اس کو ہم وی سپوز کرلیں گے تو ایکس سکوائر دی ایکس کو ہم نے وی سپوز کرلیا جناب یوں کو ڈیفرینشیٹ کیا جاتا ہے تو ٹین انورس کا ڈریویٹیو آئے گا ون اپون ون پلس ایکس سکوائر جبکہ وی کا انٹیگریل آئے گا اور وہ انٹیگریل آئے گا ایکس کیو اپون تھری فرمولا لکھا ہم نے بائی پارٹس کا لیفٹ اینڈ سائیڈ آنکھیں بند کر کے کوشن لکھ دیجئے ہمیشہ جناب یوں برابر ہے ٹین انورس ایکس کے انٹیگریل بھی ہے ایکس کیو اپون تھری ایکس کیو اپون تھری اور ڈیریویٹیو آیا ہے ون اپون ون پلس ایکس سکوائر کا ڈی ایکس تو اگر ارینج کر کے لکھیں تو یہ بنے گا ایکس کیو یا ایکس کیو یا ایکس ایکس اپون تھری یہ ہو جائے گا جناب منس ون اپون تھری کو بہار نکال لیجئے ہو جائے گا ایکس کیو اپون ون پلس ایکس سکوائر انٹو ڈی ایکس تو جناب اس کو ہم کہہ دیں گے ایکویشن ون اور اب الگ سے ہمیں سولونگ کرنی پڑے گی اپون اپون تھری ایکس کیو اپون ون پلس ایکس سکوائر ڈی ایکس کیو تو جناب سب سے پہلے میں نے کیا کیا یہاں پر اس کو میں بریک کر لوں گا بریک کرنے سے بہتر ہے کہ ہم یہاں پر ڈیویشن میتھڈ لگا دیں گے جو کہ آسانی سے سولف ہو سکتا ہے تو ہم نے اس کو کہہ دیا ایکویشن ٹو تو ہم نے لکھا اندر ایکس سکوائر پلس ایکس پر لکھیں ایکس پر پلس ایکس پر لکھیں ایک ہی بات ہے ہی سوری اندر آئے گا ایکس کیو اور باہر آئے گا ایکس سکوائر پلس ایکس جناب اس کو ایکس سکوائر پلس ایکس تو یہ آجائے گا ایکس کیو پلس ایکس سائن چینج کرنے پڑتے ہیں تو یہ بچے گا مائنس ایکس ٹھیک تو جناب اگر ہم لکھتے ہیں نائن ڈیوائیڈ بائی ٹو تو ٹو فور جا ایکس آتا ہے ریمینڈر بانگ بڑھتا ہے تو اس کو ہم ریمینڈر کہتے ہیں اس کو ہم کوشنٹ کہتے ہیں اس کو ہم ڈیویڈنٹ کہتے ہیں اور اس کو ہم ڈیوائیڈر کہتے ہیں تو جناب نائن اپون ٹو کو لکھا جا سکتا ہے فور پلس ہاف اس کا مطلب ڈیویڈنٹ اپون ڈیوائیڈر برابر ہوتا ہے کوشنٹ پلس ریمینڈر اپون ڈیوائیڈر جناب یہاں پر بھی ہم یہی پولو کریں گے ایکویشن ٹو میں جب ویلیو درکھیں گے تو کیا رکھیں گے ہم لکھیں گے 1 اپون 3 ہم لکھیں گے کوشنٹ کوشنٹ ہے x پلس ریمینڈر اپون ڈیوائیڈر ٹھیک ہے جناب اب ہم اس کو ارینج کر لیں یہ ہو جائے گا 1 اپون 3 اور اس کو ہم لکھ لیں گے x dx اور یہ ہو جائے گا x اپون x سکوائر پلس 1 dx جناب اس کو ہم کہہ دیں گے ایکویشن ٹھری تو اب یہاں پر اگر ہم سالونگ کریں اس کی تو اس کی سالونگ کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الگبرک فنکشن ہے اور اوپر اس کا ڈیریویٹیو دیا ہوا ہے تو لیٹ ٹی از ایکوال ٹو ایکس سکوائر پلس 1 اور یہاں سے جناب ڈی ٹی اپون ٹو برابر آئے گا x dx اس کو درک کر دیا ہم نے 6.3 میں کہ میں آپ کو بھرپور دلیت سے سمجھا چکا جناب یہ بن جائے گا ڈی ٹی اپون ٹو اپون ٹو اپون ٹی جناب ون اپون ٹو ایز اٹس اور ون اپون ٹی کا آنسر آئے گا لن ٹو لن ٹو پلس ٹو جناب اگر میں اس کو لکھنا چاہوں ٹ کی ویلو پٹ کر کے تو یہ بنے گا لن ٹ کی ویلو ہے ہمارے پاس ایکس سکوائر پلس ون پلس سی جناب یہ ویلو کس کی ہے یہ ویلو ہے ایکس اپون ایکس سکوائر پلس ون ٹی اگر میں اس کو ایکویشن ٹری میں واپس رکھوں گا جناب یہ میں ون اپون ٹری لگانا بھول گیا تھا تو میں ایکویشن ٹری میں واپس رکھوں گا تو یہ آنسر آئے گا ون اپون ٹری اس کا آنسر آئے گا جناب ایکس سکوائر اپون ٹو یہ مائنس ون اپون ٹری بہار ہیں اور یہ آپ کا آنسر ہے ون اپون ٹو ایلن ایکس سکوائر پلس ون پلس سی سی کے ساتھ کوئی کانسٹر ملپلائے کرنے سکر پر نہیں پڑتا تو جناب اب یہ تمام ویلوز ہم پوٹ کریں گے ایکویشن نمبر ون میں ایکویشن ون ہے ہمارے پاس ایکس سکوائر مائنس یہ پوری ویلیو کیونکہ یہ پوری ویلیو اس کا آنسر ہے یہ پورا آنسر ہم لکھیں گے تو کیا لکھیں گے ہم لکھیں گے مائنس ایکس سکوائر اپون سکس پلس ون اپون سکس کیونکہ اب 3 to the 6 ہو چکا ہے اور مائنس وہ والا مائنس پلس ہو گیا ہے لن ایکس سکوائر پلس ون پلس سی ٹھیک ہے جناب نیکس کوشن پر چلتے ہیں کم ہو بیش ویسا ہی کوشن ہے تو سیم میتھرڈ لگایا جائے گا یو سپوز کیا جائے گا انورس کو یو کا ڈیریویٹیو لیا جائے گا وی سپوز کرنے کے لئے نہیں تو ایکس کیوپ کو سپوز کیا جائے گا وی کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے تو سیم کوشن ہے بلکل لیفٹ ہنڈ سائٹ پہ جناب بنے گا کوشن ویو برابر ہے ٹین انورس ایکس انٹیگریل بھی ہے ایکس فور اپاون فور تو بلکل کم ہو بیش ویسا ہی کوشن ہے اس کو ارینج کر کے لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا ایکس فور ٹین انورس ایکس اپاون فور اور جناب ہی ہو جائے گا ون اپاون فور بہار آئے گا ہو جائے گا ایکس فور اپاون ایکس سکوائر ایکس اس کو ہم کہہ دیں گے ایکوشن ون اور جناب اب الگ سے جائے گی جائے گی سالونگ کی جائے گی آئے گی ایکس ایکس فور اپاون واپن ایکس سکوائر اس کو اگر ہم equation 2 کہتے ہیں اور پھر سے یہاں پر division لگایا جائے گا تو جناب ہم کریں گے x square سے multiply x4 plus x square sign change کرتے ہیں پھر multiply کریں گے minus 1 سے یہ ہو جائے گا minus x square minus 1 اور جناب پھر سے sign change کی جائیں گے یہاں پر ہم پھر سے sign change کریں گے تو remainder بچے گا ہمارے پاس 1 تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے equation 2 کیا بن جائے گا last question میں کروایا تھا میں نے آپ کو answer answer plus remainder upon divider ہم اس کو integrate کریں گے تو x square کا answer آئے گا 1 upon 4 بہار لکھا ہے x cube upon 3 اس کا answer x آئے گا اور خود اس کا answer آئے گا 10 inverse x let's see تمام answer ہم put کریں گے equation 1 میں equation 1 کیا ہے جناب left hand side question لکھا ہوا تھا اور right hand side پر لکھا ہوا ہے x power 4 10 inverse x upon 4 آپ دیکھ سکتے ہیں کم ہو بیش اس سے آسان ہی سوال ہے اور minus کر کے یہ پورا answer ہم لکھیں گے minus x cube upon 12 کیونکہ 4 ثقیزہ پھر جائے گا plus x upon 4 یہ ہو جائے گا minus 1 upon 4 10 inverse x let's see ٹھیک next question inverse ہمیں مل گیا ہے inverse کو ہم u suppose کریں گے جس کو u suppose کرتے ہیں اس کو ہم differentiate کرتے ہیں second verse کا answer آپ کو معلوم ہے v suppose کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں x اور dx بچا ہے جو بچ جاتا ہے اس کو ہم v suppose کر لیتے ہیں جناب left hand side پر ہمیشہ سوال بنتا ہے آنکھیں بند کر کے سوال بنا دیجئے right hand side پر values put کریں گے جناب u برابر ہے second verse x integral v ہے x square upon 2 تو جناب ہم نے جب تمام values یہاں پر put کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ x سے x cancel ہو جائے گا اور جناب یہ 6.3 کے method کا question بن جائے گا کیونکہ اب ہمیں ایک الگبرک function کو integrate کرنا ہے جس کا اوپر derivative موجود ہے تو اس کو ہم کہہ دیں گے equation 1 اور پھر ہم اب اس کی الگ سے solving کریں گے اور اس کی solving بکو بھی 6.3 میں میں آپ کو سکھا چکا ہوں تو let t is equal to x square minus 1 جناب dt by 2 direct کر رہا ہوں یہ آئے گا جناب x dx کے تو اگر ہم equation 2 کہیں equation 2 کی شکل اب ہو چکی ہے x dx برابر ہے dt upon 2 کے جبکہ یہ والی value under root t آئے گی constant کو بہار نکالا جائے گا root کا مطلب power half اوپر آئے گا تو power minus ساتھ integrate کریں گے جناب power میں ایک add کر کے کون میں وہی number plus c جناب 2 سے 2 cancel ہوگا تو half کا مطلب root اور t کی value ہے ہمارے پاس x square minus 1 تو یہ پورا answer ہم رکھ دیں گے equation 1 میں جناب question 1 کیا ہے ہمارے پاس x second verse x dx is equal to x square second verse x upon 2 minus half اور یہ ہمارا answer answer ہے ہمارے پاس under root x square minus 1 plus c تو جناب الحمدلللہ inverse trigonometric functions کے بھی ہم نے by parts دیکھے اور last video میں میں سمجھ 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 کرتے ہیں انشاءاللہ next video